بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس کیسے ہیں مائسیلف علی شعباد ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بیس کیٹلائز نیوکروفیلک اڈیشن ریکشن تو ہم لوگ نے پریویس لیکچر میں الڈول کنڈنسیشن ریکشن ڈسکس کیا تھا آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کینی زیرو ریکشن یہ بھی الڈول کنڈنسیشن کی طرح ایک ایمپورٹن لونگ کوشن ہے اور کینی زیرو ریکشن ایک سائنٹس کے نیم سے دیا گیا ایک سائنٹس تھا ایک کیمس تھا سٹینیس لاو کینی زیرو اس نے یہ انٹرڈیوز کروایا تھا اس وجہ سے اس کا نیم کینی زیرو ریکشن دیا گیا اور اس میں سب سے پہلے آپ لوگ نے یاد رکھیں گے جیسے الڈول کنڈنسیشن میں ہم نے بات کی تھی ایسے کاربونیل کمپاؤنڈ جن کے پاس الفا ہیڈروجن ہو وہ یہ والا ریکشن دے سکتے ہیں تو کینی زیرو ریکشن میں ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہمیں ایسے کاربونیل کمپاؤنڈ چاہیے جن کے پاس کیا ہو الفا ہیڈروجن نہ ہو ایسے کمپاؤنڈ جن کے پاس الفا ہیڈروجن نہ ہو وہ یہ والا ریکشن دے سکتے ہیں دیکھیں الفا ہیڈروجن اس میں ہمارے پاس اگزامپل آ جاتی ہے فارم ایڈی آئیڈ اب گوھر کیجئے گا فانکشنل گروپ اس کے ساتھ اگر الفا کاربن ہو تو الفا ہیڈروجن ہوتا ہے اب دیکھیں فارم ایڈی آئیڈ کے پاس الفا کاربن نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کے پاس الفا ہیڈروجن بھی نہیں ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں فارم ایڈی آئیڈ کے پاس کیا ہے الفا ہیڈروجن نہیں ہے اس کے علاوہ بینز ایڈی آئیڈ ٹھیک ہے یہاں پر یہ کاربن صرف سی ہے سی ڈبل او ایچ ٹھیک ہے اب دیکھیں فانکشنل گروپ ہے اس کے ساتھ والی کاربن ساتھ والی کاربن کیا ہونی چاہیے ایس پی تھری ہو ٹھیک ہے اور اس کے ہیڈروجن کو ہم الفا ہیڈروجن بولتے ہیں لیکن یہ والی کاربن ہے کیا یہ والی کاربن ویسے بھی اس کے علاوہ یہاں پر ہیڈروجن ہی نہیں ہے اگر ہم اسے الفا کاربن مان بھی لینا اس کے پاس کیا ہے ہیڈروجن ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہم فارم ایل ڈی آئیڈ ہو سکتا ہے بینز ایل ڈی آئیڈ ہو سکتا ہے یہ کس کے طور پر یود ہوں گے یہ کینی زیارہ ریکشن میں ایز ہے ریکٹنس کے طور پر یود ہوں گے الڈول کنڈنسیشن ہمارا ایک اڈیشن الیمینیشن ریکشن تھا ایک کنڈنسیشن ریکشن تھا لیکن جو ہمارا کہنی زیارہ ریکشن ہے یہ ایک ڈیس پرو پورشنیٹ ریکشن ہے اب ڈیس پرو پورشنیٹ ریکشن کیا ہوتا ہے ایسا کمپاؤنڈ جو اپنے آپ کو اکسیڈائز بھی کر سکے ریڈیوز بھی کر سکے مطلب میں نے یہاں پر فارمیل ڈیائی لیا ہے اس کو اگر میں ریڈیوز کروں گا کیا کروں گا ریڈیوز کروں گا تو یہ چینج ہو جائے گا کس کے اندر میتھانول کے اندر CH3OH ٹھیک ہو گیا اور اگر میں اس کی اکسیڈائز کروں گا تو یہ کس کے اندر چینج ہو جائے گا فارمی کے سڑ کے اندر چینج ہو جائے گا مطلب ایک کمپاؤنڈ اپنے آپ کو ایک دفعہ کیا کر رہا تھا ایک دفعہ ریڈیوز کر رہا تھا اور وہی کمپاؤنڈ اپنے آپ کو اس کا کوئی اور مالیکیول اپنے آپ کو کیا کر رہا ہو اکسیڈائز کر رہا ہو اور دو ڈیفرنٹ پروڈکٹ بنا رہا ہو تو ایسے ریکشن ہمارا کیا کرلاتا ہے ڈسک پروپورشنیٹ ریکشن کہلائے گا نیکس ایک بات یاد رکھیں گا الڈول کنڈنسیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پر ہم انتہائی ڈیلیوٹڈ سلیوشن یوز کریں گے ایکوہ سوڈیم ہیڈروکسائیڈ کا یا پوٹاشیم ہیڈروکسائیڈ کا لیکن یہاں پر ہم کنسنٹریٹڈ سلیوشن یوز کریں گے یہاں پر ہم کنسنٹریٹڈ سلیوشن یوز کریں گے اور وہ کتنا ہوگا وہ جو ریٹ ہے ریٹ آف ریکشن وہ ڈریکٹلی پرپورشن ٹمپریچر بڑھانے سے ریکشن جلدی کمپریٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلال ہماری بک میں انہوں نے کیا بات کیا ہے ایٹ روم ٹمپریچر اب جو ہم یہاں پر یہ جو اینو ایچ یوز کر رہے ہیں یہ ہم نے کافی زیادہ کونٹیٹی میں لینی ہے یہ کس کے طور پر یوز ہو رہی ہے یہ ایز بیس کے طور پر بھی یوز ہو گی ٹھیک ہے سوری یہ 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 ہوگی گی اور ایز ریاکٹین کے طور پر بھی یوز ہوگی ریاکٹین کے طور پر کیسے دیکھے یہ یہ جو ہمارے پاس acid generate ہوگا اس کے ساتھ ریکٹ کر کے یہ اس کا سالڈ بنا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ریکٹ کر کے کیا بنا دیں گی اس کا سالڈ بنا لے گی تو اور اس کے علاوہ ہم اس کی بے تاشا کنسلنٹیشن یوز کریں گے تاکہ یہ کیا کر سکے الیکٹروفیلک کاربن کے اوپر اٹیک کر سکے اب آئیے ہم ان کے ریکشنز کی طرف چلتے تو دیکھیں میں نے دو فور میں الڈی آئی لکھے میں نے ان کو الہدہ الہدہ لکھ دیا اکٹھا میں نے نہیں رکھا ٹھیک ہے اس طرح نیچے یہ بھی کینسلنٹیشن دیں گے ان کو بھی میں نے اکٹھا لکھنے کی بجائے میں نے ان کو بھی کیا کر دیا الہدہ الہدہ لکھ دیا اب ہم ان کے کیا کر دیتے ہیں ان کا ریکشن کر لیتے ہیں 50% ہم یوز کریں گے سلوشن دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوگا دیکھیں یہ ایک ہمارا ایک مالکل خود کو اکسی ڈائز کر لے گا ایک کیا کر لے گا خود کو ریڈیوز کر لے گا پہلے ہم ریڈیوزڈ فارم لکھیں گے وہ کیا بنے گا دیکھو CH3OH الکوہل میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے کس میں چینج ہو گیا الکوہل کے اندر چینج ہو گیا آپ لوگ جانتے ہیں جب ہم لوگوں نے میتھانول کی اکسی ڈیشن کی تھی چیپٹر 11 جب ہم الکوہل کے ریکشن ڈسکس کر رہے تھے میتھانول کی اکسی ڈیشن جب ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی تو وہ کس کے اندر چینج ہو گیا تھا فارم الڈیائیڈ کے اندر چینج ہو گیا تھا میتھانول کے ہم نے اکسی ڈیشن کی تھی کس کے اندر چینج ہو گیا فارم الڈیائیڈ کے اندر چینج ہو گیا لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں اسی فارم الڈیائیڈ کی ریڈکشن کریں گے یہ کس میں چینج ہو گیا میتھانول کے اندر چینج ہو گیا اور ساتھ کیا بنے گا یہ ریڈیوزڈ فارم ہے دیکھیں یہ والی کونسی فارم بنی یہ ریڈیوزڈ پروڈکٹ بن گئی ٹھیک ہے ریڈیوزڈ پروڈکٹ بنی یہ ام سی کیوں کے لیے خیار رکھے گا اچھا دوسرا مالکون خود کو کس میں چینج کروائے گا فارمک ایسڈ کے اندر فارمک ایسڈ کے اندر لیکن ساتھ وہ اس کے ساتھ ریکٹ کرے گا سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ کیا بنا لے گا اس کا سالٹ بنا لے گا یہ سوڈیوم سالٹ آف فارمیٹ بن جائے گا میں نے بولا یہ ہم ایزے کیٹلیس کے طور پر بھی یوز کریں گے ایزے ریکٹن کے طور پر بھی یوز کریں گے اب دیکھتے جائے گا دیکھیں اس کی ہم نے سوچا ہے ریڈکشن کرنی ہے ٹھیک ہے کیا کرنی ہے ریڈکشن کرنی ہے تو ریڈکشن کرتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو اس میں کاربنایل گروپ ہے تو ہم اس میں اڈیشن آف ہائیڈروجن کریں گے کیونکہ ریڈکشن کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے ایڈیشن آف ہائیڈروجن دیکھیں ایک ہائیڈروجن ہم یہاں سے نکال لیں گے اس کا اور ایک ہائیڈروجن یہاں سے نکال لیں گے ایک ادھر ایڈ کریں گے تو اگر ہم ایک ہائیڈروجن ادھر ایڈ کریں گے تو کاربن کے ساتھ ایک دو تین ہائیڈروجن لگ گیا تو دیکھو سی اچھے تھری بن گیا باقی دیکھو ایک ہائیڈروجن ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے یہ او اچ بن گیا تو یہ دیکھو ہم نے او اچ لگا دیا تو اس میں ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہی اس سے ریڈیوسٹ فارم بول دیں گے باقی دیکھو یہاں سے ایک ہائیڈروجن نکل چکا تھا باقی او نیکٹیو این نے پوسٹی بچ گیا تھا یہ ہم کیا کر لیں گے اس کے ساتھ ملا کے ہم بنا لیں گے سوڈیم سالٹ آف فار میٹ بنا لیں گے سوڈیم فار میٹ بنا لیں گے اور یہ کون سی پروڈکٹ ہے یہ اوکسی ڈائز پروڈکٹ ہے کون سی پروڈکٹ ہے اوکسی ڈائز پروڈکٹ ہے تو میتھانول ریڈیوز پروڈکٹ سوڈیم فار میٹ اوکسی ڈائز پروڈکٹ اسی طرح سیم تو سیم جیسے ہم لوگوں نے یہ کیا ہم بینزیلڈیائیڈ کا یہی ریکشن ڈسکس کر لیتے ہیں تو بینزیلڈیائیڈ ایک کو ہم ریڈیوز کر دیتے ہیں ایک مالیکلوکٹ کیا کر دیتے ہیں اوکسی ڈیشن کر دیتے ہیں تو فرسٹ ون کس میں چینج ہو گیا دیکھتے جائے گا دیکھیں ہم لوگوں نے ایک ہیٹروجن ادھر ایڈ کرنی ہے ایک ہیٹروجن ادھر ایڈ کرنی ہے ایڈیشن ہوگی وہ ایک ہیٹروجن یہاں سے آئے گی ایک یہاں سے آئے گی تو یہ بن جائے گا CH2OH ٹھیک ہے اب یہ والا کیا کلائے گا دیکھو یہ والا پورشن ہمارا کلائتا ہے بنزائل ٹھیک ہے بنزائل اور یہ کیا ہے اول بنزائل الکوہل ٹھیک ہے بنزائل الکوہل بان جائے گا دیکھو یہ ہماری کونسی پروڈاکٹ ہوگی ریڈیوز اب دیکھو ہم نے ایک یہ ہیٹروجن اتارا تھا ایک یہ ہیٹروجن اتارا تھا باقی کیا بچ گیا باقی ہمارے پاس بنزوئی لیکن سالٹ کے ساتھ وہ ریکٹ کر کے خود کو سوڈیم سالٹ آف بنزوئیٹ میں چینج کر لے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری کونسی پروڈاکٹ ہے ریڈیوز پروڈاکٹ ہے یہ ہماری آکسی ڈائز پروڈاکٹ ہے نیکسٹ ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس کا میکنیزم میکنیزم سٹیپ ون یہاں پر او ایچ نیکٹی ون یہ از این نیوکلو فائل کو طور پر کام کرے گا ہم نے اس کی کافی کنسٹینٹیشن لیے تاکہ یہ الیکٹروفیلک کاربن پر اٹیک کر سکے اور پریوز الڈول کنڈسیشن میں او اچ ہمارا بیس کے طور پر کام کر رہا تھا تو کیا کرے گا یہ نیوکلو فائل جا کے اٹیک کرے گا اس کاربن آل کاربن کو پر اور یہ بانڈ بریک ہوگا اکسیجن کو پر شفٹ ہوگا تو اس کے ریزائلٹ میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا او نیکٹیو آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بارا ہمارے پاس ایک انٹرمیڈیڈ فارم بن گئی نیکس سٹیپ ٹو میں کیا کرے گا دیکھیں سٹیپ ٹو میں اکسیجن اپنے آپ کو ڈبل بانڈ بنانے کوشش کرے گا ٹھیک ہے کیا کرے گا اپنا ڈبل بانڈ ریجنریٹ کرنے کوشش کرے گا تو یہ کیا کرے گا یہاں سے بیک بانڈنگ کرنے کوشش کرے گا ٹھیک ہے بیک بانڈنگ کرے گا اب یہاں سے دو چانسز ہیں یا تو یہ ہیڈروجن کو اتارے گا یا او ایچ کو اتارے گا اگر او ایچ کو اتارے گا تو دوبارہ یہی پروڈکٹ بن جائے گئی لیکن یہ بیک وڈ ہوگا نہیں کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہمارا ریورسیبل سٹیپ تھا اور ہم نے اس کی کافی زیادہ کنسٹرنٹیشن یوز کی لی شیٹرل کے مطابق یہ اس کو بیک وڈ ہونے نہیں دے گا پھر کیا کر سکتے ہیں پھر یہاں سے ہیڈروجن ریموو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ہیڈروجن ریموو ہوگا دیکھیں یہاں سے ہیڈروجن اب دیکھیں اگر میں نیکٹیف چارج کو ادھر شفٹ کروں گا تو یہاں پر ڈبل بانڈ آئے گا اور اس طرح اس کے ٹوٹر کتنے بانڈ بان جائے گا دو تین چار پانچ تو لہٰذا یہ والا پورا بانڈ ٹوٹ کے ہیڈروجن کو پر شفٹ ہوگا اور یہ کس فارم میں نکلے گا یہاں سے ہائیڈرائیڈ کے فارم میں اور ہائیڈرائیڈ ہے نیوکلی فائل کو طور پر کام کرے گا کس کے طور پر کام کرے گا نیوکلی فائل کو طور پر کام کرے گا اب یہ نیوکلی فائل جو ہائیڈرائیڈ ہے یہ جا کے اس الیکٹروفیلک کاربن پر اٹیک کرے گا کرے گا اور یہ والا بانڈ کیا ہوگا آگے شفٹ ہو جائے گا تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس دیکھیں کاربن کے ساتھ ایک اور ایک دو ہیڈروجن تھی ایک ہیڈروجن یہ مل جائے گا تو یہ بن جائے گا CH3O نیکٹیو اور ساتھ ہمارے کیا یہاں پر آ جائے گا HCWO H بن جائے گا اب دیکھیں اس کمپاؤن نے کیا کہ اپنا ہیڈروجن لوز گیا تو اس کی اوکسیڈیشن ہو رہی تھی یہ ایڈروجن گین کاری چیز کی کیا ہو رہی تھی ریڈکشن ہو رہی تھی اب ہم اسی کو آگے نیکٹ دیکھ لیتے ہیں نیکٹ ہمارا ہے سٹیپ نمبر تھیری سٹیپ نمبر تھیری دیکھیں CH3OH دیکھیں CH3OH اگر ہم بات کریں یہ ایک ویک ایسڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور اگر ہم اس کا اگر یہ ویک ایسڈ ہے تو اس کا جو کانجوگیٹ بیس بنے گا وہ انتہائی سٹرانگ کانجوگیٹ بیس بنے گی کیا بنے گئی سٹرانگ کانجوگیٹ بیس بنے گی اب یہ سٹرانگ بیس اس کا کام کیا ہوتا ہے پروٹون ابسٹریکٹ کر لینا کیا کہا لینا پروٹون ابسٹریکٹ کر لینا تو اس کانجوگیٹ بیس نے اس ہیڈروجن کو پر کیا کیا اٹیک کیا اور یہ والا بانڈ ٹوٹ کے یہاں پر شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اب ہمارے پاس یہاں پر کیا اب یہ جو فارمیٹ ہے یہاں سے کیا کرے گا سوڈیم کو نکال لے گا تو سوڈیم فارمیٹ ایک سالٹ بن جائے گا ایچ سی ڈبل او او نیکٹیو این اے پوزٹیو باقی یہاں سے کیا تھا او ایچ نیکٹیو جو از ایک کیٹلیسٹ کے طور پر یوز ہو رہا تھا وہ واپس کیا ہو جائے گا ری جنریٹ ہو جائے گا یہ تھا ہمارا آج کیا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ پھر سے ملیں گے اللہ حافظ